نظرین اس وقت ہر طرف آصف علی کی بات ہو رہی ہے ہر طرف آصف علی کا نام گونج رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ کے فینز ہیں جن میں انٹرنیشنل کرکٹرز بھی ہیں سب آصف علی کے دیوانے ہو چکے ہیں چاہے انڈین میڈیا ہو یا پھر عالمی میڈیا ہو ہر طرف آصف علی کے چھکوں کی بات ہو رہی ہے آئی سی سی بھی آصف علی کا دیوانہ ہو گیا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف بھی بڑی شاندار ان کی پرفارمس سامنے آئی اور آج افغانستان کے خلاف انہوں نے ایک ہی اور میں چار چھکے لگا کر اس میچ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا اور کسی نے کیا خوب ابھی لکھا تھا کہ جعوید میانداد کا جو چھکا شارجہ میں آج تک یاد رکھا جاتا ہے تو اسی طرح آصف علی کے یہ جو چار چھکے ہیں یہ بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے اب ناظرین آصف علی کی بھی ایک بڑی زبردست ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنی فتح کو ایک طرح سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ میں آپ کو سنواتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بین سٹوک کا ایک بیان دکھانا چاہتا ہوں ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے بین سٹوک جو انگلینڈ کے زبردست پلیئر ہیں انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے ریمیمبر دا نیم آصف علی وہ کہہ رہے ہیں کہ نام یاد رکھنا کوئی پوچھے کون آیا تھا تو کہنا آصف علی اور یہ پچاس منٹ میں پندرہ ہزار ان کے لائک سوچ چکے ہیں ظاہری بات ہے اس میں پاکستانی فینز بھی ہیں اور بین سٹوک جو ہیں وہ بھی آصف علی کے فین ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ٹویڈ بھی ان کا میں دکھانا چاہتا ہوں جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس گروپ میں اوپر آ رہا ہے اس گروپ میں انگلینڈ جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے تو کیا جو ہے پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل ہونے جا رہا ہے یا پھر ہونا چاہیے دونوں انداز میں وہ پوچھ رہے ہیں اور اب ناظرین آصف علی کی وہ ویڈیو دیکھیں جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر پی سی بی کی جانب سے یہ جاری کی گئی ہے سنیے آصف علی کیا کہہ رہے ہیں تو اس طرح آصف علی بھی اپنی جیت پر خوشی منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہور کوئی میرے لیک اور ریمیمبر دا نیم آصف علی تو ایک بڑی شاندار فتح آج پھر پاکستان کے نام ہوئی اور جاتے جاتے آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان ان کے والد کا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے والد کا بیان سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا کب اتنا بڑا کرکٹر بن گیا بڑے سادہ سے آدمی آصف علی کے جو والد ہیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا کب سے اتنا بڑا کرکٹر بن گیا اور ان کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آٹھویں جماعت میں تھے تو یہ کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے سکول کے زمانے میں تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار کرکٹ نہ کھیلو اس میں کچھ نہیں رکھا اور بڑا مشکل ہے ایک متوسط گھرانے کے لیے جا کے کومی ٹیم کا ایسا بننا اور پھر کوئی نام کمانا یا ایک روزگار اس کے ساتھ بستہ کرنا لیکن آصف علی میں وہ ایک نیچرل ٹیلنٹ تھا اور وہ لگے رہے اور آج وہ پاکستان کا فخر بنے ہیں فالوقت اللہ ایجاد زیاء اللہ حافظ